السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب خریص ہیں سارے ٹھیک ہیں اللہ بزرات کو جزائے خیر عطا فرما دے ایک بنیادی بات ہے رزق کی برکت کیسے آئے یہ ساری امت کا مسئلہ ہے رزق کیسے بڑے رزق میں برکت کیسے آئے اور اتنا اللہ رزق دے کہ اللہ کی رحمت دیں رزق کے دروازے کھل جائیں اس کے لیے ایک بہت خاص حمل ہے سب سے پہلے تو آپ کا یقین ہے کہ آپ کی روزی اللہ فرماتے ہیں ہر جاندار چیز کا ہر زیرو چیز کا رزق اللہ فرماتے ہیں میرے ذمہ ہیں تو اللہ کے ذمہ ہیں یہ آپ کے دل اور دباغ میں رچ جائے بس جائے اس کے لیے جب یہ بات بن گئی کہ اللہ کے ذمہ ہیں میرا رزق اب کیا ہوگا آپ استغفار کریں پانچمہ چھٹا کلمہ توبہ اور استغفار کریں جب آدمی استغفار کسرت سے کرتا ہے اللہ ہر غم میں سے اس کو خوشی دیتا ہے ہر تنگی میں سے فراخی نکالیں گے اور ہر غم میں سے اللہ خوشی کو پیدا کر دیں گے اور رزق کی برکتیں فرمایا جو توبہ اور استغفار کسرت سے کرے گا توبہ اور استغفار کسرت سے کرے گا فرمایا کہ ہم مال سے اس کی مدد کریں گے اولاد سے اس کی مدد کریں گے تو ہزار دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ کسی کا بندہ زندگی میں انشاءاللہ انشاءاللہ محتاج نہیں ہوگا ایک عمل یاد رکھیے گا سورہ اخلاص اولہو اللہ احد اللہ سمد لم یارد ولم یورد ولم یکل لوگ کو خونہا اور اول آخر دروشیف کی ایک تسبیح ہو جائے درمیان میں دو سو مرتبہ سورہ اخلاص دو سو مرتبہ تو اس پہ ملے گا کیا تین سو رزق کے دروازے اللہ کھولیں گھر میں دس آدمی ہے اب دو دو سو دفعہ پڑھیں ہزار دفعہ ہو گیا اب دو ہزار دفعہ ہو گیا اب آپ دعا کریں بیٹھ کے مل بیٹھ کے صرف ایک دو منٹ آپ دیکھیں آپ کے مسئلے حال ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں تو رزق کے سارے مسئلوں کا حق تین سو مرتبہ رحمتوں اور برکتوں کے دروازے اللہ کھولتا ہے جو دو سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور تین سو غزب کے دروازوں کو اللہ بند کرتے ہیں اور جب یہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے میں ایک لاکھ دس ہزار فرشتہ اللہ کی طرف سے اترتے ہیں کہ جو سورہ اخلاص کو رزانہ دو سو مرتبہ پڑھے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس باتوں کا یقین نصیب فرما دے اور ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کی نسلوں کی نسلیں انشاءاللہ کبھی محتاج نہیں ہوں گے اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ